ہیلو جی السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو خوش ہو میری ریمیڈی فالو کر رہے ہو میری باتوں کا اثر ہو رہا ہے پہلے سب سے یہ بتا دو آپ کیا چاہتے ہو میں زیادہ باتیں کروں ساتھ ساتھ ریمیڈی کے آپ کو انٹرٹین کروں جو میرا سٹائل ہے یا کہ صرف اور صرف میں آؤں اور آپ کو ریمیڈی بتاؤں اور خدا حافظ ہو جاؤں اس کا آنسر دے دینا پہلے کمنٹ میں اور کچھ بتاؤ نہ بتاؤ اس کا آنسر پلیز ضرور دینا ٹھیک ہے اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو میرا چینل اچھا لگ رہا ہے میری ریمیڈی اچھی لگ رہی ہیں آپ فالو کر رہے ہیں مجھے فیڈ بیک آ رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہے اب میں آپ کے لیے اور اور میند کر کر کے اچھی اچھی ریمیڈی لے کے آنی ہے پہ ویسے تو پہلے ہی مجھے بڑا آپ کا خیال ہے لیکن پھر اب اور زیادہ مجھے خیال لے گا جتنا مجھے فیڈ بیک دو گئے میں اتنا زیادہ دل سے آپ کے لیے ریمیڈیز مناؤں گا ٹھیک ہے آج میں آپ کے لیے لے کے ہوں ایسی ریمیڈی جو آپ کو شاید کسی نے کبھی بتائی ہو یہ میری اتنی پرسنل ٹپ ہے جو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں کچھ نہیں آپ کر سکتے ورک کرتے ہو جوب کرتے ہو آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے سنڈے یا سیٹڈے کو آپ کو چھٹی ہوتی اور آپ کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں آپ نے یہ کر لیا تو سملہ زندگی سفل ہو جانی ہے آپ کی آپ نے جناب دو صرف چیزیں کرنی ہے ہر روز ایک چیز بنا کے رکھنی ہے اور ہر روز اس کو استعمال کرنا ہے کوئک 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 اور آپ کو اس کے اتنے فائدے ہونے ہیں نا کہ آپ کو لوگ پوچھیں گے کہ کیا کر رہی ہو آج کل دوں ٹھیک ہے شائنی گلوئی اور چمکدار آپ کا فیس سفیدی کی چمکار ہو جانی ہے کیا چاہیے آپ کو سب سے پہلے آپ کو چاہیے میرا چینل سبسکرائب کرنا اور کیا چاہیے میری میری ویڈیو پر کومنٹ کرنا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا اور مجھے فیڈ بیک دینا اور اپنی پلیلیس میں رکھنا آپ کو چاہیے تین چیزیں صرف اور صرف تین چیزیں آپ کو چاہیے آلمان ڈائل آپ کو چاہیے مشری اس طرح کیوبز میں اگر مل جائے یہ دیکھو یہ کیوبز ایسی مل جائے تو بیسٹ ہے اگر ڈلے والی مل جائے تو اس کو کوٹ کے اتنا چھوٹا چھوٹا جو ہے نا یہ دیکھو ایسے چھوٹا چھوٹا جو ہے نا وہ ٹکڑے کر لینا یہ چاہیے آپ کو پھر آپ کو چاہیے یہ لیمن ایک کسی بھی سائز کا لے لو ہار جگہ پہ رکھ کے اس کو ایسے ایسے کر کے یا بیلنے سے یا ہاتھوں کے ساتھ یا ایسے ایسے ہاتھ کے ساتھ دبا دبا کے اس کو نا تھوڑا سوفٹ کر لینا ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو چاہیے ایک چھوٹی میں آپ کو اب اس کے بتاؤں گی کیا ایک چھوٹی لے کے دھیان سے اس طرح تھوڑا سا اس کے اندر ایسے ڈال کے چھوٹی کو اور ایسے ہلکا ہلکا ایسے گھوماتے جانا یہ تھوڑا سا جوس نکلتا جائے گا ایسے چھوٹا کوئی چیز رکھ لینا ایسے ایسے آپ نے اس کو اس طرح گھومانا ہے ٹھیک ہے چھوڑی کو ایسے اند کیا اس کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے گھوم آیا گھوماتے رہے یہاں پہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ دیکھو یہ اتنا سا جو ہے نا وہ ہول ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ایک جو ہے نا آپ نے یہ مشری لی اور آپ نے سلولی سلولی اس کو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ اسی طرح اندری بتاتی ہیں ٹھیک ہے گرے جانا جوز یہ ان چلا گیا اب اس کے ساتھ آپ نے اس کو مشری کو آگے تک لے جانا ٹھیک ہے چلی گئی یہ ایک اور مشری اٹھائیں یہ دیکھو یہ چلی گئی ٹھیک ہے دو ہو گئی تیسری یہ مشریہ اندر چلی گئی ٹھیک ہے اس کو اس کے ساتھ دبا دینا اب یہ جو لیمن ہے نا یہ دیکھو ٹھیک اب کیا کرنا اب آپ نے ایک فائل پیپر لے نا ایسے یہ ہو گیا یہ ایک فائل لیا اس کے اندر آپ نے اس کو لیمن کو رکھا یہ دیکھو ایسے فول کر دیا اب آپ نے آگ جلانی ہے ہلکا چولہ کر کے اس کو چولے کے اوپر رکھ دینا بھرنر کے اوپر ایک منٹ جو ہے نا آپ نے اس کو اس کے اوپر رہنے دینا ٹھیک ہے ہلکی آگ کے اوپر صحیح ہے یہاں اگر آپ چکن اگرہ بنا رہے ہو یا اوون زیادہ یوز کرتے ہو تو اوون کے اندر اس کو ایک منٹ کے لیے رکھ دو باقی چیزیں رکھیں ہوں گی اس کو بھی رکھ دو ٹھیک ہے یہ ہے یہ جو میں نے آپ کو بھی دکھایا اب یہ میں نے آپ کے لیے بنا کے رکھا میں آپ کو دکھاتی کیسا بن جائے گا یہ دیکھو یہ دیکھو اس کو میں نے سیکھ دیا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ آگ کے اوپر یہ دیکھو یہ جوس ہی نکلا ہے اب یہ اس طرح کا ہو جائے گا یہ ہو گیا یہ آپ کے پاس ریڈی ہو گئے یہ میں نے آپ کو اس میں سے نکال کے بتا دیا یہ آپ کا ریڈی ہے یہ میں نے آپ کو بنانا بتایا یہ آپ کا ریڈی ہے اب یہ لیمہ جو ہے نا وید فوائل آپ نے فریج میں رکھ دینا یہ جو ہے آپ نے ہر روز صبح یا شام اگر ایک دفعہ کرنا چاہتے ہو ایک دفعہ دو دفعہ کرنا چاہتے ہو تو دو دفعہ آپ نے فیس کو واش کرنا ہے فیس واش کرنے کے بعد آپ نے یہ اتنا سوفٹ ہو ہے نا یہ جو سراخ ہے نا یہاں سے جو ہے نا یہ دیکھو آپ نے اس کو نکالا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ آیا جوس یہ دیکھا ہے یہ جوس آگیا جتنا آپ چاہتے ہو یہ آپ نے ایسے لینا ہے اور جناب آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے فیس پہ دیکھ لے نا کوئی آپ کے کوئی کوئی سکریچ نہ ہو یا کوئی ایریٹیشن والی جگہ نہ ہو پیچ فرسٹ ٹھیک ہے یہ اپنے ہاتھوں پہ اپنے فیس پہ ایسے آپ نے رب کرنا ہے ساری جگہوں کوئی بلیک جگہ ہے وہاں پہ کوئی ڈارک پیچی جگہ ہے وہاں پہ یہ آپ نے مساج کرنا ہے اچھی طرح مساج کرنا ہے دو منٹ تک دو منٹ تک مساج کرنے کے بعد دو یا تین یا چار یا پانچ جتنا آپ کی سکن برداشت کرتی ہے پانچ منٹ تک اٹلیسٹ آپ کو یہ اپنی سکن کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے کوشش کرنا کہ صبح کو اگر کر رہے ہو تو جب آپ کام سے فارغ ہو جو اور چولے کے پاس نہیں جانا تب کر لو یا آپ نے باہر نہیں جانا تب کر لو یا شام کو جب صورت چلا جائے صورت کی شوائیں آپ پہ نہیں پڑیں گی مغرب کے بعد تب کرو ٹھیک ہے رات کا وقت ہے اس وقت کر لو یا شام کا وقت جو تھا اس میں کر لو یا ارلی صبح صبح کر لو اگر آپ نے باہر نہیں جانا یہ آپ نے کر لیا پانچ منٹ تک اپنی سکن کے اوپر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پانچ منٹ گزر گئے ٹھیک ہے پانچ منٹ گزر گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ کارٹن کا پیڑ لے کے یہ آپ نے یہ ڈپ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فیس پہ ہاتھ پہ آنکھوں پہ جدر جدر آپ نے لگایا نا نیک پہ اس کو آپ نے ایسے رگڑ رگڑ کے کلین کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے یہ دیکھو یہ دکھرا ہے اتنا کا میرا کلین ہیٹ ہے اور یہ پھر بھی اوپر سے جو جو کوئی ان سائیڈ سے جو چیز ہے آپ کی سکن ڈرائی بھی نہیں رہے گی اتنی خوش نما خوبصورت ہو جائے گی ہے دیکھ لو اے یہ دکھرا اگر آپ کو تھوڑی سی ڈسٹ وغیرہ یہ اتنا آپ کا میں کہتی ہوں خوبصورت اور سوفٹ شائن آپ کی انسائیڈ والے ہاتھ جو ہیں وہ بھی سوفٹ ہوں گے اچھا یہ آپ نے کر لیا اس کے ساتھ آپ نے تھندے پانی کے ساتھ اس کو صاف کر لیا ٹھیک ہے یہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ اپنی سکن کے مطابق جو ہے نا اگر آپ پانچ منٹ بھی رکھو گے نا اور اس کے بعد آپ صاف کر لوگے کلاس کا ریزلٹ اب جناب آگئی بات اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں یہ ادھر آگیا ایک دن آپ نے یہ کر لیا یا صبح شام یہ کر لیا دو دفعہ کر لیا اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے اچھا ایک دن آپ نے یہ کر لیا اب جناب دوسرا دن دوسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے یہ آلمانڈ آئل ٹھیک ہے آلمانڈ آئل کو آپ نے کسی سٹیل کے باؤل میں ڈال کے اس کو ہلکا سا نیم گرم کر لینا نیم گرم کرنے کے بعد آپ نے اس کا موں کے اوپر مساج کرنا ہے انگلیوں سے یہ آنکھوں کے پاس یہاں لپس کے پاس نیک پہ ایسے اپورڈ ٹھیک ہے نیک پہ یہ یہاں پہ جو لائنز ہوتی یہاں پہ ہاتھوں پہ ہر جگہ پہ آپ نے اس کا مساج کرنا ہے گرم آئل کا اس کے بعد آپ نے جناب پھر سے اب یہی نہیں آپ چینج کر لینا ٹھیک ہے اس کو آپ نے نیم گرم پانی سے نیم گرم پانی آلمانڈ آئل کا مساج کرنے کے بعد نیم گرم پانی سے آپ نے جو ہے نا اس طرح رب کر کر کے نہ رگڑے زیادہ نہ لگا لینا رب کر کر کے آپ نے اس کا مساج اس کو صاف کر لینا اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سے اس کو لگانا لگایا مساج کیا پھر آپ نے ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈے پانی سے اس کو جو ہے نا کوٹن کے ساتھ کلین کرنا کرنا اس کا بھی بچارے کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو بھی ہم آج انٹرٹین کریں گے اس کو بھی ٹریٹ منٹ شاہیے اچھا اس یہ جو ہے نا آپ نے مساج کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا تھندے پانی سے کلین کیا لو جی میرے تو ادھر بھی دیکھو جب آپ نے آئل لگانا ہے اس کو دو منٹ مساج کرنا ہے پانچ منٹ تک آپ نے سکن کے اوپر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے گرم پانی گرم کٹن سے ساف کرنا ہے پھر ہلکا سا مساج کرنا ہے پھر تھنڈے سے ساف کرنے کے بعد آپ نے اپنی سکن کو چھوڑ دینا اس کے حال پہ ٹھیک ہے اچھا ایک دن آپ نے یہ کرنا ہے صبح شام کر لو اگلے دن آپ نے آلمنڈ آئل کا کرنا ہے پھر تیسرے دن آپ نے اس کا کرنا ہے چوتھے دن پھر اس کا کرنا ہے پانچ دن اس کا کرنا ہے چھٹے دن اس کا کرنا ہے بیک اینڈ فور تھا آپ نے جو ہے نا دونوں کو کرتے رہنا ہے ایک دن چھوڑ کے وہ ایک دن وہ ایک دن وہ ایک دن وہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس طرح ہی فوائل میں لپیٹ کے ایسے یا پکوڑا سا یا چکن بچے سمجھیں گے پتہ نہیں مممہ نے چکن رکھا او 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 لو جی میرا تو فوائل جو جوس نکر رہا ہے اچھا بچوں نے سمجھنا ہے مممہ نے پکوڑے بنا کے رکھیں نہیں تو چکن یا ڈرم سٹک بنا کے رکھی ہے تو یہ جو ہے نا آپ نے بچوں کو بھی دینا ہے ایک ایک لیمن سب کو بنا دی دو یا ایک ہی لیمن ساری فیملی کو پورا ہو جانا ٹھیک ہے بجائے جار سنبھالتے رو شیشیاں سنبھالتے رو یہ اس طرح فوائل میں رکھو اور جناب آپ کے گلو شائن چمک ڈرائنس ختم اچھا جس کی سکین ڈرائی ہے نا وہ کوشش کرے کہ وہ جو ہے نا جب گیلا گیلا آپ کا فیس ہوتا ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ موسٹرائیزر لگائے گیلی گیلی آپ کی سکین ہے آپ نے وضو کیا ہے اگر آپ نے آہ مو دھویا ہے تو آپ نے گیلا گیلا بھی ہے ویٹ ویٹ ہے ہلکی سکین اس وقت ٹوننگ ٹونر لگا کے جلدی سے آپ موسٹرائیزر لگا لیا کرو نہیں تو یہ لگا ویڈیو جو ہم میں ختم کرتی ہوں چھوٹا سا کام ہے بتانا زیادہ کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور اس کا فیڈ بیک مجھے دینا ہے کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا آ رہا ہے اس کوئی بڑا کام نہیں ہے کچھ نہیں کرنا کوئی آپ نے ہاتھ نہیں ہلانے میند کا کوئی کام نہیں ہے آپ نے ذرا سا کام کرنا اور یہ سارا آپ کا کام تمام ہو جائے اب آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی میری باتیں اچھی لگتی ہیں یا نہیں یا صرف میں کام سے کام کروں اور بس نکل جاؤں ویسے میرے جو اندر کی جو حیثہ وہ بیدار ہو جاتی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ میں ویڈیو کو چھوٹی کر دوں اور صرف ٹو دی پوائنٹ بات کروں یہ بھی بتا دو مجھے جو آپ کو گے میں کر لوں گی ویسے جویں کو گے کر لانگے آئلی سکین والے بھی کر سکتے ہیں ڈرائی سکین والے کے لیے تو بہت فائدہ آئلی سکین والوں نے دو منٹ کا مساج کرنا اور جلدی سے اس کو صاف کر دینا اور پھر اپنی روٹین پہ آ دینا دھوب میں نکلو گے سن بلاک ضرور لگانا کلنزنگ ٹوننگ مسٹرائزنگ اور سن بلاک پکا لگانا ہے اپنا دوستوں کا رشتہ داروں کا سب کا خیار رکھنا اور میرے ٹچ میں رکھنا میری فیملی کا حصہ بن جانا میں پھر چلتی ہوں ٹھیک ہے آج میں نے آپ کے لیے سپیشل تیاری کی تھی میں نے کہا آج تو کوئی خاص اتنا کام نہیں ہے میں پھر آپ کو بتا کے یہ تو میں نے بنا کے رکھا تھا وہ آپ کو دکھا دیا اور یہ میں نے آلریڈی اب ایک اور بنا لوں گی اس کو آگ پہ رکھوں گی تو کام ہو گیا ختم تو پھر میں چلتی ہوں اچھا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا ٹھیک ہے اور لاو یو آل بہت سارا خیار رکھنا شعبی لیلی کو میں نے کھڑے لین کر دیا اور میں اکیلی آگئی ہوں شعبی لیلی اگر چاہتے واپس آجے تو پھر بتا دینا ٹھیک ہے اور اپنا بہت سارا خیار رکھنا میں پھر ملو گی چلتے چلتے اللہ حافظ بائش آئے ایسے چمکانی ہے آپ کے گلیٹر کی ضرور نہیں پڑھنے سیکرٹ بتا دیا آج میں نے آپ کو اپنا ایک اور سیکرٹ بھی ہے بتانا کہ وہ بھی چاہیے پھر میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی یا نا 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 نا